اسلام علیکم ڈیس ٹوڈنس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ ہم پروپلم سولوین چپٹر نمبر ون کمپیوٹر کلاس نائنٹھ کے اگزامپلز سوٹ آٹ کرنے کو شکر رہے تھے ان میں ہماری جو نیکسٹ اگزامپل ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ یوزر سے ہم نے تین نمبر لینے ہیں اور ہم نے پھر بعد میں یہ فائنڈ اوٹ کرنا ہے کہ ان میں سے جو لارج نمبر ہے وہ کیا ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ سیمبل لی گئی سٹارٹ سیمبل کے بعد ہم نے یہ انپوٹ سیمبل لی پہلیلوگرام جس میں ہم نے یہ منشن کیا کہ انپوٹ ہم نے لینے ہے تین نمبر جس کو میں نے نام دیا ہے این ون اینڈو اور این تھری بک میں اینڈ زیرو اینڈ ون اور اینڈ ٹو لیا گیا ہے یہ میں نے جس اس لیے چینج کیا ہے کہ آپ کو پتاو کہ آپ چھوٹی موٹی چینجنگ ویریبل نیم کے ذریعے کر سکتے ہیں صرف پیٹرن ہونا چاہیے صرف ویریبل نیم ہونے چاہیے ویریبل جو چاہیں آپ لے سکتے ہیں لیکن ذہن میں رکھے گا فیلحال دور پر کہ آپ کا جو الفیٹ ہے وہ پہلے ہو اور نمبر بعد میں ہو اگر آپ یوز کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا نمبر پہلے ہو اور الفیٹ بعد میں ہو جیسے یہاں پہ میں نے لیا ہے نا اینڈ ون آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ون اینڈ لیں یہ اکورڈنگ ٹو رولز یہ ایرر ہوگا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک ویریبل لیا لارج کے نام سے اور اس میں اینڈ ون کی ویلیو ہم نے سٹور کروئے سمجھانے کے لئے میں سمپل سا پیٹرن دیتا ہوں آپ کو کہ اینڈ ون کی ویلیو ہم لے لیتے ہیں ون اینڈ ٹو کی ویلیو لے لیتے ہیں ہم ٹو اینڈ تھری کی ویلیو ہم لے لیتے ہیں تھری اینڈ ون میں ون اینڈ ٹو میں ٹو اینڈ تھری میں تھری اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اینڈ ون کی ویلیو جو کہ ون ہے اس کو ہم نے سٹور کروا دیا لارج کے ویریبل میں اب ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوگا کہ ہم تھرورو دی کنڈیشن یہ جاننے کوشش کریں گے کہ کیا اینڈ ون کی ویلیو اینڈ ٹو سے بڑی ہے یا نہیں ہے تو کنڈیشن میں نورملی ایف کا ورڈ استعمال ہوتا ہے لیکن آپ کی بک پہ نہیں کیا گیا نہ ہی اس کو جو ہے وہ اس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کیونکہ کنڈیشن کا جو ورڈ ہے وہ شو ہو رہا ہے آپ کے اس سیمبل سے جو ڈائیمنڈ سیمبل کہلاتی ہے تو کیا اینڈ ٹو کی ویلیو لارج میں رکھی گئی ویلیو سے بڑی ہے تو ہم نے لارج میں کیا ویلیو رکھائی تھی اینڈ ون کی ویلیو جو کہ ہے ون تو اینڈ ٹو میں ہماری ویلیو کیا ہے ٹو اور لارج میں ویلیو کیا ہے ون ٹھیک ہے لارج میں ویلیو کیا ہے ون اور اینڈ ٹو میں کیا ہے سمپل یہ آپ کہہ لیں ٹو تو کیا ٹو ون سے بڑا ہے جی ہاں ایسے ہی ہے تو اب یس کی صورت میں لکھا ہوئے یس یس کی صورت میں کیا ہوگا کہ لارج ویریبل میں اینڈ ٹو کی ویلیو جو کہ ٹو ہے وہ سٹور کروا دی جائے گی یعنی کہ اب لارج کی ویلیو کیا ہو گئی ہے ٹو پہلے ون تھی اینڈ ون میں جو رکھوایا گیا پھر کنٹیشن لگائے گی کہ کیا اینڈ ٹو کی ویلیو بڑی ہے لارج سے کیا ٹو ون سے بڑا ہے جی ہاں بڑا ہے اب کیا ہوا ٹو ہونے کی صورت میں لارج میں اینڈ ٹو کی ویلیو جو کہ ٹو ہے وہ رکھوا دی اگر یہ کنٹیشن فولز ہوتی ہے تو پھر یہ جسٹ اس سٹیپ کو لارج ٹو جو اسائن کیا گیا ہے لارج میں وہ سکپ ہو جائے گا اینڈ ٹو سکپ ہو جائے گا اس کے بعد ہم دوبارہ کنٹیشن اپلائی کریں گے کیا جو ہمارا جو نمبر ہے جو ہماری ویلیو ہے وہ تینوں سے بڑی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے تیسری ویلیو کے ساتھ کمپیر کریں گے تو کنٹیشن تو کنٹیشن کیا ہے کہ اینڈ ٹو بڑا ہے لارج سے کہ اینڈ ٹو کی جو ویلیو ہے وہ لارج میں رکھی گئی ویلیو سے بڑی ہے اگر اینڈ ٹو کی ویلیو لارج میں رکھی گئی ویلیو سے بڑی ہے تب کیا ہوگا کہ لارج میں وہی ویلیو اسائن ہو جائے گی جو اینڈ ٹو کی ہے تو اینڈ ٹو میں ہمارے پاس کیا ویلیو ہے 3 اور large میں کیا value ہے یہاں تک 2 ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے یہاں سے large میں value کیا رکھوائی تھی 2 تو اب n3 کی value compare کی جاری ہے large سے n3 کی value 3 ہے اور large میں value جو ہے وہ کیا ہے 2 ٹھیک ہے تو کیا 3 2 سے بڑا ہے جی ہاں بڑا ہے تو yes کی صورت میں کیا ہوگا yes کی صورت میں large میں n3 کی value یعنی کہ 3 store کروا دیا جائے گا پہلے جو بڑی value تھی اس کو رکھوایا اگر دوسری اس سے بڑی ہے تو اس کو رکھوایا اور اگر تیسری اس سے بھی بڑی ہے تو اس کو رکھوا دیا large میں اور last پہ کیا کیا large کو print کروا دیا گیا اور اگر کیسے کہ ہم نے true case یعنی کہ yes میں دیکھا ہے اگر 9 میں دیکھا جائے 9 میں تو پھر کیا ہوگا simple value change نہیں ہوگی large میں جو value پڑی ہے وہ اگر بڑی نہیں ہے n3 سے چھوٹی ہے تو تب value change ہوگی لیکن اگر large کی value پہلے سے ہی n3 سے بڑی ہے value large کی change نہیں ہوگی اور وہی ہی print ہو جائے گی book میں یہ تھوڑا نو والا case right and left ہے لیکن میں نے بس آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو پتا ہو کہ flow chart کا flow کیسے کام کرتا ہے اور یہ کیسے ہماری help کرتا ہے ان پروگرامنگ وہ بتانے کے لیے میں نے بس آپ کو یہ تھوڑی سی changing کیا تھا کہ آپ کو پتا چل سکے کہ flow کیسے کام کرتا ہے flow chart کا اس کے بعد میں آپ کو یہی example سمجھاتا ہوں ان تین values کے ساتھ n1 کی value کیا ہے 4 n2 کی value کیا ہے 9 n3 کی value کیا ہے 5 چھوٹا سا میں نے آپ کو pattern دیا ہے پہلی value 4 last value 5 اور بیچ میں ان دونوں کا sum 4 plus 5 9 تو ذہن میں رکھیں گے دوبارہ سے n1 کیا ہے 4 n2 کیا ہے 9 n3 کیا ہے 5 تو اب ہم انہی variable کے ذریعے سے یہ flow chart کرتے ہیں تو first step ہے input n1 and 2 and 3 وہ ہم نے values user سے مانگی اور user نے کیا ہمیں perform کرنے کے لیے دی ہے values 4, 9 and 5 اب کیا ہوا کہ ہمارا first step ہے کہ large میں ہم نے value رکھوا دی n1 کی n1 کی value کیا تھی جی 4 ٹھیک ہے اب ہم نے n2 کی value کو compare کیا large سے تو n2 کی value کیا ہے 9 اور large کی جو value ہے وہ n1 کے ذریعے سے ہمیں کتنی ملی ہے 4 تو کیا 9,4 سے بڑا ہے جی ہاں 9,4 سے بڑا ہے اب true case میں یہ ہوا یعنی کہ condition جب true ہوئی yes ہوئی تو large میں value آگئی n2 کی n2 کی value کیا ہے 9 اب large variable میں value کیا store کی گئی ہے 9 9 اب ہم دوبارہ سے n3 کے ساتھ compare کرتے ہیں large کو n3 کی value کیا ہے 5 اور large کی value کیا ہے 9 تو کیا 3 n3 یعنی کہ بڑا ہے large سے یعنی کہ 5 کیا 9 سے بڑا ہے 9 تو ہم یہ 9 condition چلائیں گے یعنی کہ ہم سیدھا direct print large میں آئیں گے کیونکہ ہماری یہ condition true ہوئی نہیں ہمیں changing کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا large automatically n3 سے بھی بڑا ہے پہلے وہ n1 لیا گیا جو 4 تھا پھر دیکھا گیا کیا کہ 4 9 سے چھوٹا ہے یا بڑا جب ہمارا 9 یعنی کہ n2 9 4 سے بڑا تھا تو کیا ہوا کہ اب 9 کی value store کر دی گئی تھی large میں اب جب دوبارہ large کو compare کیا گیا n3 سے یعنی کہ 5 سے تو 5 greater نہیں ہے large سے تو یہ 9 والا case apply ہوا اور changing کیے بغیر جیسے کہ ہم نے پچھلی example میں دیکھا تھا کہ تیسری value دوبارہ سے بڑی تھی اور وہ 3 تھی اور وہ assign ہوگی large میں لیکن اب ایسا نہیں ہوا ہماری جو تیسری value ہے وہ ہے 5 اور جو large میں پہلے سے value موجود ہے وہ کیا ہے 9 تو اب true case نہیں چلے گا اب false case چلے گا یعنی کہ no case میں کیا ہے کہ وہ بغیر کسی changing کے print کر دے گا large کے variable کو اور یہاں پہ ہمارا flow chart end ہو جائے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ اسی flow chart کو کسی اور sequence of values کے ساتھ solve کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا سمجھانے کو تو میں ابھی سمجھا دوں چھوٹی سی example ہے کہ آپ وہی ترتیب آگے پیچھے کر لیں 549 کر لیں 594 کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کون سا case execute ہوگا اور کون سا skip ہوگا اور کسی بھی قسم کی problem کی صورت میں مجھ سے contact کیجئے گا میں آپ کے ساتھ page share کروں گا آپ اس میں سے دیکھ لیجئے اسلام علیکم جی